اجمعین من الآن الى قیام يوم الدین قال القاظم علیہ السلام والسلام رجب شہر عظیم يضاعف فيه الحسنات ویمهو فيه السیئات من سام فیه تباعدت انہو النار ووجبا لحل جنہ مجھے معلوم ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں صبح سے تشریف فرمائے ہیں نارے تکبیر نارے رسالات نارے حیدری نارے سلوار تو میں نے کوشش کر رہا کہ زیادہ آپ لوگوں کو لاکھتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ یہ چند منٹ آپ میرے ساتھ رہیں آپ کی ترجم آپ کے علم میں ہے کہ آج ماہ رجب کی دوسری تاریخ ہے رجب کا مہینہ ان بارہ مہینوں میں خداون تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت عظمت کا مہینہ ہے چار مہینے ہیں جن کو اشفر الحرم کہتے ہیں جن کی بہت زیادہ عظمت ہے ان میں ایک ماہ رجب ہے ایک تو اس لیے کہ مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے اس کا تعلق آپ کی ولادت با سعادت اسی مہینے میں ہے پھر بے سب اسی مہینے میں ہے اور کل جو بیلی رجب تھی امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کا دن تھا امام موسی قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رجب میں عبادت کرے فرمایا رجب شہر عظیم ماہ رجب بہت عظمت والا مہینہ ہے جو شخص اس مہینے میں عبادت کرے اس کو اگر عام حالات میں خدا جو عجر اور ثواب دیتا ہے رجب میں اس کے دگنا ثواب دیتا ہے ماہ رجب میں اس کا ثواب دگنا ہے فرمایا جوزا فو فیل حسنات اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ خدا من تبارک و تعالی گزشتہ تمام گناہی کو معاف کر دیتا ہے وَيَمْهُمْ فِيهِ السَّيِّعَاتِ فرمایا من سا مَفِيهِ جو شخص ماہ رجب میں روزہ رکھے تباہتت انہو نار جہنم کی آپ اس سے دور ہو جاتی ہے وَوَجَبَتْ لَهُرْ جَنَّةِ اور بحش اس پر واجب ہو جاتی ہے تو اس مہینے میں غفلت نہ کریں دعا زیارت نمازیں عبادات روزے مخصوصاً روزے کے بارے میں ہے کہ اگر آپ ماہ رجب میں سات روزے رکھے تو سات جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے تو اس حوالے سے میں چاہتا تھا کہ آپ کو اس نکتے کی طرف متوجہ کروں کہ اس مہینے میں جو کچھ ہو سکتا ہے صدقات خیرات عبادات دعائیں خدا وَتَبَالَكُ وَتَعَلَا آپ کی ساری دعائیں قبول فرمائے گا جس سے جو ہو سکتا ہے جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے ریم فرمایا یہ یہ دعائیں پڑھیں تو ان کو بھی روزے کا سوا کر جائے گا کہ جو روزہ رکھ سکتے ہیں روزہ رکھیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ دعائیں اور مفاتی و جنان میں مقصوص عبادات ہیں اس مہینے کی مقصوص دعائیں ہیں تو ان کی طرف ضرور توجہ فرمائیں اور دوسری مناسبت تو ہے در حقیقت وہ ہے امام محمد باطر علیہ السلام کی بلاد امام باقر کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے آئمہ میں سب سے پہلے امام ہیں جو پیغمبر اسلام کے بعد جن کا نام محمد رکھا گیا ہے پیغمبر اسلام نے جناب جابر ابن عبداللہ انساری سے فرمایا جابر تو میرے پانچ میں فرزند سے ملاقات کرے گا جس جس نام میرے نام کے ساتھ ملتا ہوگا اور جس کی شکل مجھ جیسی ہوگی تو جابر مدینہ میں ٹھوڑ رہا تھا مدینہ مدینہ کی گرنیوں میں بازار میں جا رہا تھا تو اچانک میری نظر ایک ایسے چہرے پڑھی جس سے پیغمبر اسلام اچھے کھلا مجھے نظر آیا تو میں نے پوچھا کہ آپ کا نام جائے تو حضرت نے فرمایا میرا نام محمد بن علی تو جابر نے امام کو گلے سے لگایا بوسا دیا اور کہا کہ میں نے پیغمبر اسلام کا سلام لے رکھا ہے آپ کے لئے حضرت نے فرمایا تھا جب با کر تجھے ملے تو میرا سلام دیں تو ساری دنیا سلام بھیجتی ہے پیغمبر اسلام پر لیکن پیغمبر سلام بھیج رہے ہیں امام باقر پر کہتے ہیں میرا سلام امام تک پہنچا ہے یہ عظمت ہے امام باقر کی اور دوسری سب سے بڑی خصوصیت جو خدا نے امام باقر کو عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت کے زمانے میں در حقیقت باب العلم علم کا دروازہ پھلا یہ جو آج تک آپ کے پاس اور ہمارے پاس دین موجود ہے احادیث کی شکل میں اور قرآن کی تفسیر کی شکل میں یہ در حقیقت امام باقر کے زمانے سے شروع ہوا ہے اس لیے کہ اس سے پہلے آپ کو کائنات مولا عمیر المومنین علی ابن عمی طالب ہیں آپ پچیس سال کو آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کر گزار دیئے مولا علی اس دنیا سے کشیف لے گئے لیکن یہ دل میں آس رکھ کے کہ کاش وہ علم جو خدا نے مجھے دیا ہے لوگ اس سے فائدہ حاصل جاتے یہ حسن دل میں تھی مولا آج ہمارے ممبروں پہ کچھ لوگ اس سے یہ بہانہ بنا کر کہ مولا علی کے ہم فضائل بیان کرتے ہیں شیف کو کفر کی باتیں کرتے ہیں علی کے فضائل تو وہ ہے جو خدا نے بیان کی ہے علی کی شخصیت تو وہ ہے جو پوری کائنات پیغمبر کے بعد کائنات کی سب سے بڑی شخصیت ہے کون سب شخص ہے پیغمبر اسلام نے پیغمبر اسلام نے غدیر میں جب اعلان ولایت فرمایا تو ایک خطبہ غدیر جو بہت طولانی ہے اور بہت مطالب ہے اس میں اس کے دو جملے آپ کی خدمت میں عرف کرنا چاہتا ہوں اس خطبے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا ملعون 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 ہے ملعون ہے ملعون ہے وہ شخص من انکر ولایت حلی ابن ابن طالب جو علی کی ولایت کا ملعہ ہے حلی کی فظاہر تو پیغمبر نے بیان فرمایا ہے خدا نے بیان فرما اور دوسرا جولہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں آج اعلان کر رہا ہوں کہ مجھ محمد کو خدا ون طبال وطال نے جو کچھ علم عطا کیا آج سارا سارا علی کو دیکھ جارا سارا مجھ حیدری 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 علی کے فضائل کو بہانہ بنا کر ہم اپنے منبر پہ خدا نخصہ ایسی باتیں کریں آج پوری دنیا میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ شیعوں کو اسلام سے جدا کیا جائے جب کے در حقیقت حقیقی مسلمان شیعہ ہیں اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی مفاد کے بعد ہم میں اور دیگر ہمارے مسلمان بھائیوں میں فرق یہ ہے کہ دیگر مسلمان بھائیوں نے اہل بہت کا دروازہ چھوڑ دیا اور شیعوں نے اہل بہت سے تمسک رکھ ہم نے ہم نے تو خدا کے دین کو اہل بہت سے لیا ہے تو ہم اسلام سے خارج ہیں شیعہ توحید کو نہیں مانتے اسی توحید کی خاطر تو یہ ساری قربانی ہیں اہل بہت میں ابو دردہ کہتا ہے کہ میں مسجد نبوی میں گیا تو میں چاہتا تھا کہ مولا علی کی زیانت کروں تو میں نے دیکھا کہ مولا عبادت میں مشہور ہے تو میں بیٹھ گیا میں کہا دس منہ پنہ منہ نماز ختم ہو جائے کہ میں مولا کی زیارت کر کے چلا جاؤں گا تو کہتا ہے میں دیکھا مولا کا سر سجدے میں ہے میں بیٹھا رہا انتظار کرتا رہا کئی کھینٹے گزر گئے مولا نے سجدے سے سار نہیں اٹھا تو میں اٹھا اور میں نے آ کر مولا کے بدن کو ہلایا دیکھا کہ مولا علی کے بدن میں کوئی حرکت نہیں ہے تو میں سمجھ دیا کہ مولا اس دنیا سے چلے گئے ہیں دورتا ہوا بی بی کے دروازے پہ آیا جلدی سے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو بی بی نے کہا آپ کون ہے کہا آپ کا غلام ابو دردہ بی بی کہتی کہ جلدی میں کیوں ہو کہتا ہے بی بی ایک بری خبر لے کیا کہ میں مسجد میں تھا اور میں نے اس طرح دیکھا مولا تنیا سے چلے گئے ہیں بی بی نے فرمایا ابو دردہ تو آج علی کو ایسا دیکھا علی ہر رو جب سر سجدے میں رکھتا ہے تو علی کی یہ قیفیت ہوتی ہے تو توحید کو علی سل لیں آپ توحید کو حسن سل لیں توحید کو حسین سل رہے اس کربلا کے اس سنکین حالات میں بھی جب مولا کر مہدان میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں الہی سکتی خدا یا میرا بھروسہ تیری ذات پر ہے تو شیعہ مسلمان نہیں ہیں شیعہ خدا کو نہیں مانتے شیعہ تو مانتے ہی خدا کو ہے لیکن اس خدا کو مانتے ہیں جس نے علی کو پوری کائنات میں فضیلت دی جس نے اہل بائر کو پوری کائنات میں سب پر فضیلت مخشی تو آج اگر کوئی علی کے فضائل کو بہانہ بناتا ہے اور ممبر پہ بیٹھ کر یہ تعمت لگاتا ہے کہ یہ علمات تو علی کو نہیں مانتے یہ تو ازاداری کو نہیں مانتے یہ تو جماعتم کو نہیں مانتے ہمارا دین ازاداری کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے مذہب تشیعیو کا شاخص کا ازاداری ہے تو حید کا شاخص کا ازاداری ہے خدا نے آئے مبائلہ میں فرمایا مولا علی کو نفس رسول اس سے بڑھ کے اور کیا فضیلت ہو سکتے نفس رسول کا معنی یہ کہ پیغمبر اس جگہ سے چلے جائیں علی بیٹھ جائے تو پتہ نہ چلے کہ یہ علی ہے یہ پیغمبر ہے نفس رسول کا معنی یہ اور اس آئے مبائلہ میں اگر جو میں اپنے موضوع سے تھوڑے سا ہٹیا ہوں جمع کے سیغے استعمال کیا قرآن میں جس کی ہمیں تعویل کرنے پڑتی ہے اس لیے کہ وہ شخصیات جن کو پیغمبر ساتھ رہ گئے تو بیٹوں میں دو بیٹے تھے اور تمہیں ایک بی بی فاطمہ ازارہ تھی اور مردم میں ایک علی تھے سیغے جمع کے ہیں جب کہ ایک ایک شخصیت گئی تو سیغہ پر مفرد کا ہونا چاہیے تھا یا تصمیع کا تو خدا نے اس آئے مبایدہ میں جمع کے سیغے استعمال کی ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک ایک مفرد کا سیغہ ہوتا تو لوگ یہ کہتے بھئی ایک ایک آدمی میں جانا تھا تو تو پھر اور بزرگ اتنی بزرگ شخصیات اتنی امہات اور مومنین موجود تھیں اتنی بڑی بڑی شخصیات نامور موجود تھی ان کو پیغمبر ساتھ دیکھ نہیں گئے اگر قرآن میں مفرد کا لغض استعمال ہوتا تو کہتے کہ بھئی تھائی ایک آدمی کی جگہ جب آپ گاری میں جگہ ہی ایک آدمی کی دو آدمی کی ہے تو چار تو نہیں مٹھا ستر نامور کہتے جگہ ہی نہیں تھی پیغمبر اپنے مشتہ دعا کے لئے ہاتھ بلند کرے تو خدا قبول کرتا ہے اصل بات تو یہ تھی کہ دعا کرنی ہے پیغمبر اسلام کی صداقت اور حقانیت کی گواہی دینی ہے دیکھنا یہ تھا کہ یہ حقانیت اور صداقت کی گواہی کس کی قبول ہوتی ہے دربار الہی میں جناب مریم کے بارے میں ہے جب حضرت عیسی پائدہ ہوئے تو کافی لوگوں نے اعتراضات شروع کیے کہ بچہ کہاں سے آیا ہے اس کا دباب نہیں ہے تو جناب عیسی بولے فرمایا انی عبداللہ آتان یا کتاب بجال نبیہ اپنی ماں کی صداقت کی گواہی جناب عیسی نے دی لیکن مبائلہ میں پیغمبر کی صداقت کی گواہی فاطمہ نے تو فضائل کو بہانہ بنا کر شرق کی باتیں توفہ کی باتیں منبر سے کرنا در حقیقت یہ وہی مثال ہے جیسے فتح مکہ میں کچھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے ان کا مقصد اسلام لانا نہیں تھا بلکہ انہوں نے دیکھا کہ مشرق بن کر اسلام کو کمزور نہیں کر سکتے مسلمان بن کر اسلام کو کمزور کریں تو آج بھی ہمارے مذہب تشیعوں میں شیعہ بن کر مذہب تشیعہ کو کمزور کیا جا رہا ہے کچھ لوگ شیعوں کا لباس پہن کر مذہب تشیع قبول کر کے اس ممبر سے ہماری عوام کو دخوا دے رہے ہیں ہمیں بشیار رہنا چاہیے لوگوں کو بیدار رہنا چاہیے وگرنہ فضائل اہل پیت کون ہے تو فضائل اہل پیت کا ممکر ہے قرآن نے پیغمبر اسلام نے آج ہمارے علماء مراج اعظام تقلیق آپ چلے جائیں ایران اور عراق میں جس طرح یہاں مجالس مسائل و مسائل مراج اعظام کے گھروں میں یہی مجالس امام خمینی آیت اللہ خامر رہی دیگر مراج آیت اللہ سیستانی یہی ازاداری تو آپ پاکستان میں بناتے ہیں یہی ازاداری وہاں ہمارے مشتہل ہی بناتے ہیں مرجہ کا ہے مرجہ تو ایسے نہیں بن جاتا میرے اور آپ کے کہنے سے مرجہ وہ بلتا ہے جس پر امام زمانہ کی عنایت ہو اس کی نگاہ داری اور نگاہ بانی تو امام زمانہ کرتے ہیں کیونکہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ تاریخ میں خط موجود ہے امام اصر کا جو انہوں نے اس وقت کے مرجہ تقلیق عالم دین کو خود امام زمانہ نے لکھا ہے شیخ مفید علیہ رحمہ کو خطاب کیا ہے میرے مضبوط بھائی اے مجتہد اپنے نمائندے کو عالم دین کو فرمایا امام زمانہ نے اور فرمایا مفید یہ خیال نہ کرنا آج اگر خدمت دین کرنا محفوظ ہے تو یہ تیرا کمال نہیں ہم ہند تیری حفاظت کر رہے ہیں امام زمانہ ہمارے مشتہدین اور مراجع کی حفاظت کر رہا ہے وہ ان کے زیر نظر ان کی نظارت میں خدمت کر رہے ہیں اور دوسرا پیغام آپ مومنین کو امام زمانہ نے اس خط میں دیا کہ مفید میرے شیعوں کو جا کے کہہ دینا وہ بھی یہ سمجھے کہ میں ان سے غافل ہوں میں ان کی حفاظت کر رہا ہوں ان کے عمال مجھ تک ہوئیتے ہیں میں ان پہ نظارت کر رہا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح معلے میں ہم ان کی اتباع کریں جو ان کے فرامین ہیں ان پر عمل کریں تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ امام باقر علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ خدا نے موقع فرام کیا امام باقر کو جو موقع امام علی کو نہ مل سکا امام مجتمع کو مجسر نہ آیا امام حسین علیہ السلام کو مجسر نہ آیا اس لیے کہ وہ حالات جو آپ سنتے رہتے ہیں فقط وفقط مولا نے قربانی دیکھ جو کام کیا وہ بے دینی کا سہلاق جو آ رہا تھا اس کو روکا اس انحراب کو روکا لیکن اس طرح خدمت کا موقع مجسر نہیں آیا کہ احکام خدا کو علوم دینی کو لوگوں تک پہنچائیں یہ امام باکر کے زمانے سے شروع ہوا ہیں خدا نے یہ توفیق امام محمد باکر علیہ السلام کو دیئے چار کام ان تمام حکومت میں پیغمبر اسلام کے بعد آئیں ایسے ہو رہے تھے جن کی روک کام امام باکر کے زمانے میں ہوئی ہے ایک فصاد رشوت بہت المال کا زیاد لوگوں کا خرید اہل بہت کی دشمنی دوسرا مولا علی علیہ السلام والسلام ممبر پر نماز جمعہ کے ختموں میں آپ پر سف اور لان کی اجازت اللہ تیسرا کام خدر تھا کہ جو آپ کے ہاتھوں سے بی بی کے ہاتھوں سے اور مولا کے ہاتھوں سے لے لیا گیا تاکہ اہل بیت کا دامن پیسو سے خرار ہو لوگوں کی خدمت نہ کر سکیں لیکن ان سب سے بڑا اہم کام وہ یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام کے بعد آنے والی حکومت مخصوصا خرافت کے پہلے دور اور دوسرے دور میں احادیث پیغمبر کو بیان کرنے سے روکا گیا فرمایا قرآن ہی کافی ہے بس منع کر دیا گیا کہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے تو وہ احادیث پیغمبر کو کتاب کی صورت میں لکھے یا لوگوں کے سامنے نقل کرے مغلو لکھ اعلان کر دیا گیا اور چنانچہ اسی جرد میں بیان احادیث میں ابن مسعود ابو دردہ اور جناب ابو در غفاری کو جیل میں ڈالا گیا اس لیے کہ وہ حدیث پیغمبر نہ کر دیتے اصل مقصد کیا تھا ان احادیث وں چلے اس بہانے سے کہ اگر آپ حدیث بیان کریں گے تو لوگوں کو قرآن و حدیث کا پتہ نہیں چلے گا اور قرآن تو آئے ہمارے پاس یہ قافی ہے تو یہ ایک سو سال تقریبا تاریخ میں عنوان ہے من تدوین حدیث کہ منع کیا گیا ہے حدیث کو لکھنے اور نقل کرنے سے سو سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا کسی کو اجازت نہیں تھی کہ پیغمبر کی حدیث نقل کرے یہ امام باقر کو توفیق ہوئی اور خدا نے یہ توفیق امام باقر کو ادا کی کہ حضرت کے زمانے سے حدیث کا لکھنا اور بیان کرنا ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پانچ خلافات جو حضرت کے زمانے میں خلیفہ وقت سے بنی امیہ کے ان میں سے تیسرے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز تھے جو ان سب سے بہتر تھے ان کے زمانے میں یہ سارے حالات بدلے انہوں نے فساد سے بھی مقابلہ کیا حتی ان کی بیوی بادشاہ کی بیٹی تھی سب سے پہلے اپنی بیوی سے شرط رکھی کہ جو تجھے مال ملا ہے یہ بیت المال ہے یہ لوگوں کا مال ہے سب اگر میری بیوی رہنا چاہتی تو یہ مال واپس کر بیت المال یہ سب سے پہلا کام اس نے کیا اور دوسرا سب امیر المومنین جو ممبر پہ تھی اس کو ممنوع قرار کیا کہ اب اس کے بعد کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے اور اس کی بھی ایک علت ہے ایسا نہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز تو ہے وہ ٹھیک ہے باقی بنی امیہ سے سب سے بہتر تھا لیکن پھر بھی خلافت اس کا حق نہیں تھا خلافت امام باقر کا حق تھا لیکن وہ خلیفہ بنا ہوا تھا لیکن باقی ان کے جزبت وہ بہتر تھا اور سب سے اہم کام جو اس زمانے میں ہوا وہ یہ جو حدیث کے نقل کی ممنوعیت تھی اس نے ختم کر دی اور امام باقر کو موقع ملا اور حضرت نے اس وقت سے اپنے شاگر یہ مدرسہ دینی جس میں آپ یہاں تشریف فرما ہے یہ تسلسل ہے اس مدرسے کا جس کو سب سے پہلے پیغمبر اسلام نے بیسط کے بعد بکے میں کھولا اور اس کے بعد مدینے میں یہ مدارس دینیہ کچھ لوگوں کے ذین میں ہے کہ یہ دکان ہے تو مدینے کھول رکھی ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر یہ دکان ہے تو سب سے پہلے پیغمبر اسلام نے کھو دی ہے ہم تو حضرت کی پہلے نہیں کرتے ہیں لیکن پیغمبر اسلام کے بعد یہ پابندی لگ گئی یہ سس روی کا شکار بنے اور اس کے بعد موقع ملا امام باقر اور امام جعفر سادق صلی اللہ وآل حقیقت اس زمانے میں یہ ماہ کے فرام ہوئے ہزاروں کی تعداد میں شاگر پیدا کیے گئے اور سب سے پیرے محمد ابن مسلم ہے کے جنہوں نے تیس ہزار حدیثیں امام باقر سے اور سونہ ہزار حدیثیں امام جعفر سادق سے نہ کی لیکن ایک حدیثوں کا مجموعہ مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب نے پہنمبر کے زمانے میں جمع کر رکھا تھا جو کتاب کی صورت میں تھا جو اپنے بعد امام مجتبا کو آپ نے دیا اسی طرح ہر امام کے پاس مجموع موجود تھا ابتہ عبداللہ امیر عمر نے جمع کی تھی احادیث لیکن اس کو اجازت نہ ملی ان کتابوں کو نشن کر نہیں کی اور ابو راف جو یاران پیغمبر میں سے تھا انہوں نے بھی مجموع اس سنن وال احکام مل قضائے کے نام سے احادیث کو جمع کیا تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ احادیث پیغمبر یہ آپ کے لئے عجیب ہوگا جو کہ کم بیان ہوتا ہے پیغمبر اسلام کے بعد منع تھا احادیث پیغمبر کا بیان کرنا یہ امام باقر اور اس کے بعد امام صادق علیہ السلام کے زمانے سے یہ آغاز ہوا اور وہاں سے یہ احادیث آگے نکلا چنہتے آپ احادیث کی کتاب دیکھیں علماء جانتے ہیں کہ جب بھی شروع ہوتے ہیں تو امام باقر زیادہ تر حدیث ہیں امام جعفر صادق سے مردور ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اجازت ہی نہیں تھی حدیث جنہت درنے کی تو یہ کارنامہ تھا ان کارناموں میں اور پھر ساڑھے چھے عرب دنیا ہیں جن میں دو عرب کے قریب پہنے دو عرب مسلمان ہیں جن میں اکثریت جو بند اور بریلی حضرات کی ہے یہ سارے کے سارے مقلد ہیں جناب ابو حنیفہ کے ان کے فتوے پر عمل کرتے ہیں آج بھی یہ علماء یہ سب حنتی جو کہلاتے ہیں ان سے ابو باقر کی شاگرتی انتخاب کی ہے تو آج بھی مسلمانوں کے پاس جو دین پہنچا آئے در حقیقت امام باقر اور امام سادق علی صلی اللہ و السلام نے ان کو سکھایا جس طرح خلیفہ نے فرمایا تھا لولہ علی اللہ حالق عمر اسی طرح ابو حنیفہ بھی کہتا ہے لولہ سنتان لہ حالق تو جو کچھ علم اہل تسنم کے پاس ہے اور تو فتاوہ ہیں وہ بھی سارے مالک شافعی اعوضائی اور ابو حنیفہ یہ بھی امام باقر اور امام سادق علی السلام کی شاگرت ہیں وہ بھی ممنون ہوں گے ان آئمہ کے انہوں نے یہ سب کچھ ان لوگوں کو دیا ہے تو امام باقر علی السلام کی خصوصیت تھی کہ بہت بڑا مدرسہ دینیہ کا آغاز امام باقر سے ہوا اور اس کی تکمیل امام جعفر سادق ہزاروں کی تعداد میں شاگرت پیدا ہوئے دو باپ اور بیٹے نے پیدا کیے لیکن امام باقر علی السلام کی زندگی کے تین حصے ہیں ایک بچپنا ہے ایک جوانی ہے اور ایک امامت کا دورانیہ ہے آپ ستاون ہجری میں یکم رجب ستاون ہجری میں پیدا ہوئے اور ستاون سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئے ستاون سال آپ نے تقریبا اٹھتیس سال امامت کے پہلے اور اٹھارہ سے انیس سال امامت کا دورانیہ ہے امام باقر علیہ سلام کا تو وہ جو پہلے تیر سال امام باقر علیہ سلام کے گزرے ہیں ستاون ہجری یکم رجب کو آپ کی ولادت ہے لیکن ساٹھ ہجری اٹھائیس رجب کو آپ کا نام اس قادرے میں لکھا جو مدینے سے امام نے تیار کیا وہ قابلہ جو مدینے سے امام حسین صلی اللہ سلام نے کربلا کے لئے تیار کیا جہاں علی اکبر کا نام ہے جہاں قاسر کا نام ہے جہاں علی اصغر کا نام ہے جہاں جناب عباس کا نام ہے وہاں ایک تین سالہ بچے کا نام ہے جس کا نام امام محمد باقر ہے ہم اور آپ کربلا کے باقیات سن کے روتے ہیں امام باقر ہوا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے علی اکبر کا لاشا دیکھا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے قاسر کی لاش کو دیکھا جنہوں نے اپنے آنکھوں سے اپنے جد امجد مولا حسین کو کربلا کی اس گرم لیت پہ زبا ہوتے ہوئے دیکھا سید سجاد بیمار تھے خیمہ میں تھے ان کو کربلا کے حالات کا پتہ اس دن کے عسرہ نہیں تھا اس لیے کہ خیمے سے باہر نہیں آئے تھے پھر امام باقر اس بچپر کے آدم میں دیکھتے تھے کبھی علی اکبر کی اور یارہ مہنم کو جب یہ قابلہ کربلا سے چلا تو سید سجاد کے گرے میں جب زنجیر ڈالے گئے تو جناب باقر نے دیکھا پہلی مرتبہ زنجیر آئے بابا کی گرزن میں اس تین سالہ بچے کے سامنے زنجیر ڈالے گئے اور جب یہ قابلہ میدان کربلا میں پہنچا تو سید سجاد امام تھے بزرگ تھے برداشت نہ کر سکے جب نگاہ پڑی میدان کربلا میں ہند دیکھا مابے کے راشے کو دیکھا ہل راشوں کے ٹکڑے دیکھے علی اکبر کی راش دیکھی کاسر کی راش کو دیکھا سید سجاد پہ غوش ہو گئے امام ہونے کے باوجود پہ غوش ہو گئے جناب زینب نے اپنی دوت ملیا سید سجاد کو کہتی ہے بیٹا سجاد مالی آراد جود پہ نفس گیا پقیت انماز میرے بیٹے تجھے کیا ہو گیا ابھی تو کوفے کے باز علم میں جانا ہے ابھی تو شام میں جانا ہے ابھی تو بڑے سفر پہ کر لے ہے